اسلام علیکم ہیڈلائن صاحب جان چکے ہیں آپ کو بتائیں آدل راجہ کو شدید دھچکہ دس ہزار پاؤن کا جرمانہ آئیت کر دیا گیا آدل راجہ برطانوی عدالت مر برگیڈیا راشد نسیل ریٹائر کے حتہ کے عزت کیس میں اپیلیں ہار گئے اس پر تفصیلات حاصل کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں مارنمائید نوید اکبر نوید بتائیے کوئی کیا تفصیلات آ رہی ہے برکول آدل راجہ اپنے اخلاف حتہ کے عزت مقدموں کو خارج کرنے کی درخواست میں ناکام رہا ہے اور برطانوی عدالت میں بنا کیس جو ہے وہ ہار گیا ہے عدالت میں آدل راجہ کو حکم دیا ہے کہ وہ راشد نسیل کو حتہ کے عزت کیس پر حکم اتنا کی مد میں دس ہزار پاؤن کی اتائیگی کریں اور یہ اتائیگی جو ہے اس کے لیے وقت سترہ اپریل تا کر دیا گیا ہے عدالت میں آدل راجہ کو حکم دیا ہے کہ وہ راشد نسیل کو جو ہے یہ پیسے جو ہے یہ دس ہزار پاؤن جو ہے سترہ اپریل تا کر دے عدال راجہ نے برکول آدل راجہ ریٹائر راشد نسیل کی ٹویٹر فیس بک اور یوٹیوب کی اپنی جو نو پبلکیشن سے ان میں حد تک کی تھی مکاروے پورڈ نے ڈاکومرس کی امطابق متنازہ یوٹیوب آدل راجہ کی قمام دخواستوں کو مسترد کر دیا سابق فوجی سینیر اپسر بگیری اٹائر راشد نسیل کا ان کے خلافت کے اگر کی کیسہ حکومتنا کی درخواست بھی اتنی شامل کی اور جب ہائی پورٹ جاج کیسی نے قرار دیا کہ عدال راجہ اٹائر بگیریر کو 25 فارم کی اجائیگی کریں گے اس رچوم کی اجائیگی کے لیے وقت بھی دیا گیا ہے اور عدال راجہ نے پر وکیل اور پیٹر یوکی کے رہنمہ مہتاب انور کے ترسل سے ویڈیو لینک کے ذریعے دارت کے روبرو پیش ہوئے اور اس نے جو دارت کے سامنے کی قلائل کیا اس کو دارت میں مسترد کر گیا ہے اور عدال راجہ کے بیبنی آزامات کو بسکران جاج نے ردی قرار دیا ہے لیکن سازر بسکرانے کون نے عدال راجہ کے سمام ازامات کو بھی غلط قرار دیا جھوٹا قرار دیا ہے اور جات کے سیفے میں عدال راجہ کا اپنے سمام ازامات کو ساکتا برشت حابت کرنے کے لیے شواہد بھی پیش کرنا ہوگی اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ عدال راجہ کے لیے یہ بہت بڑا اور بڑا چھتیز دھچکا ہے ٹھیک ہے نوی دکبر آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا آپ کا بہت شکریہ